موسیقی پریس کارٹ سال جاو جیزیس لویس میرک کی طرف سے تمام عویوز کی اسلام تھی شاہد باہت ہے میرے زیزو آپ کی زندگی بہت نہم ہے بنام جس سنسی نے آپ کی زندگی کے لیے آپ نے جان کا بفوارہ دیا تاکہ آپ ہمیشہ بھی زندگی پائیں اور یسو مسیحی وہ باہی دستی ہے جو کہتی ہے کہ رہا حق اور زندگی میں ہوں کسی بھی مذہب میں ایسا دعویٰ کرنے والا کوئی بھی نہیں سوائے ہمارے خدا مندر یسو مسیحی کے اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے زندگی بہت ہی این ہے اور اگر آپ اس کی اہمیت کو نہ جانیں گے تو آپ ہمیشہ کی ہلاکت میں چلے جائیں گے مرزیزو آپ کی زندگی ایک ورف کے براغ کی معنی ہے جسے آپ بڑے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر سپورٹی کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں مگر اسی ورف کے براغ پر جب دھوک پڑتی ہے جب سورج کی تکش پڑتی ہے تو وہ پگھر کر پانی کی شکر احتیار کر لیتا ہے جسے ہر کوئی انگلی کے ساتھ ہلا چلا کر پھینک سکتا ہے مگر جب وہ ورف کی معنی تر سخت تھا تو اسے انگلے سے ہلا نہ وہ توڑنا نہ مکنی اور وہی ورف جب پانی کی شکر احتیار کرتی ہے تو اور زیادہ دھوک پڑھنے سے وہ بہرات کی شکر احتیار کرتے کرتے آنکھوں سے اور زبورزہ بھی ہے اور اس کا نام و نشان تک ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں رہتا میرے عزیزو آپ کی زندگی بھی ایسے ہی ہے جب آپ کی زندگی خدا کے ساتھ مزلک رہتے ہیں تو آپ کو مزلک ہوتے ہیں دنیا کی بوری طاقت تر آپ کو گناہ نہیں سکتی چاہے کوئی بھی طاقت ہو آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ تو یہ ہوا خدا میں مضبوط ہیں مگر جب اسی مضبوط زندگی میں گناہ داحت ہوتا ہے تو وہ زندگی آخستہ آخستہ کھوکھلے پن کا شکار ہو جاتی ہے اور جب پھوکھلے پن کا شکار ہو جاتی ہے تو اسی زندگی کو تباہ کرنا موت کی طرف تکیرنا وہاں کا ساتھ ہو جاتا ہے اسی طرح جب برف کا بلوک پھکر کر پانے کی شکل میں زہر ہوتا ہے اور اس کے بعد تک پش پڑھنے سے بوراد کی شکل میں آنکھوں سے اگزر ہو جاتا ہے اسی طرح جب ہماری زندگی خدا میں مضبوط نہیں رہتی اور گناہ داحت ہوتا ہے تو ہماری زندگی کھوکھلی ہوتی چلے جاتی ہے اور جب کھوکھلی ہوتی چلے جاتی ہے تو ابلیس اس پر کاپس آتا ہے اور جب ابلیس اس پر کاپس آتا ہے تو آہستہ آہستہ ہماری زندگی ہمیشہ کے جنب کی نظر ہو جاتی ہے آج آپ کے پاس محقہ ہے اپنی زندگی کو مضبوط سے مضبوط کرتے چلے چائیں اب�boys کو محکہ نہ دے کہ وہ آپ کی زندگی بیائے اور آپ کی زندگی کو کھوکھ نہ کریں اور جب کھوکھلی ہوتی ہوتی ہے تو آپ کی زندگی ہمیشہ کرنی یہ ختم ہو جائے ابلیس کو م rek میرے دعا ہے کہ آپ غلام میں مضبوط ہوتے چلےρέ ہوتیں اپنے آرمانی نصر کو غلام میں مضبوط کرتے چلے جائیں تاکہ آپ اس برف کے بلوک کی مانت نہ ہوں جب فکر کر بہراتی شکل میں آنکھوں سے روزن ہو گیا بلکہ آپ یہاں وہ خدا کو اپنے چٹان مانے ایسے چٹان جتھڑکنے کے نہیں ایسے چٹان جسے زندگی کا پانے نکلتا ہے اور وہ زندگی کا پانی نسلوں کو سراب کرتا ہے نسلوں کو بچاتا ہے ایسے چٹان بہنے کی خوشش میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خدا میں مصبوت رہیں یسو مسیح ہمارا راہ حق پڑھنا چاہتے ہیں یسو مسیح ہماری راہ ہے یسو مسیح ہماری راہ ہے سو میرے گاڈ بریسے چو آل اف یو سو جب جیسس لویس میتیو